سحمد و نسلی اللہ رسول این کریم اما بعد پاؤدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و سرلی امری وحلال اقتطم ملسانی یقہو قولی رب زدنی قلمہ و قملہ رب یسر والا تقصر و تمم بالخیر ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے اور زندگی امتحانوں میں بٹی ہوئی ہے جس میں ہر کوئی اپنی بسات اور محنت سے نمبر آزما ہے لیکن ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی داروں میں ہر سطح کے تعلیموں سے لیا جاتا ہے اور ہر زمانے میں یہ امتحانات مشکل بن چکے ہیں امتحانات کے لیے اکیٹیمیوں میں جایا جاتا ہے گھروں میں ٹویشنز پڑھائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی امتحان کا ڈر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بات صرف کسی محنتی طالبے علم سے ہی پوچھ ہی جا سکتی ہے امتحانات میں کئی طلبہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں وہ لائف فائف بھی ہوتی ہیں لیکن امتحان دیتے ہوئے وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں یا پھر ان کی بدنصیبی کہلیں وہ اچھے نمبرز حاصل نہیں کر پاتے تو اس موقع پر کئی طالبے علم دین کے جانب راغب ہو جاتی ہیں اور نماز اور عبادات و وظائف میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ایسے ہی تمام طالبے علموں کے لیے جو دعاوں پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی محنت کے بعد اس وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کے توقع کے مطابق ہوگی اور غیبی مدد بھی انہیں حاصل ہوگی ایک قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیس سال پہلے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے شاگرد مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہ راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے تو میں نے بچوں سے کہا کہ آپ جلدی کیوں نہیں سو جاتے کیوں آپ اپنی نیند خراب کرتے ہو آدھی رات تک کیوں پڑھتے رہتے ہو تو بچوں نے جواب دیا کہ ہمارے میٹرک کے انتہانات نزدیک ہیں اس لئے ہمیں ڈبل پڑھنا پڑھتا ہے قرآن کا سبق بھی یاد کرنا ہوتا ہے اور انتہان کی تیاری اس کے لئے راتوں کو دیر تک جاگنا ہوتا ہے تو قاری صاحب کو ایک تجویز آئی کہ تم مجھے بھی سکول کا پڑھایا کرو میں بھی میٹرک کا انتہان دینا چاہتا ہوں بچوں نے کہا اب تو ایڈمیشن بند ہو گئی ہیں آپ کو لیٹ فیس سے ایڈمیشن لینا پڑھے گا قاری صاحب نے حامی بھر لی ایک رات ایک بچہ میٹس اور انگلیش پڑھاتا دوسری رات دوسرا بچہ انہیں سبق پڑھاتا تھا اس طرح دن گزرتے گئے امتہان کا دن قریب آ گیا جب امتہان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے چار پیپرز کی تیاری کر لی تھی انہوں نے سوچا باقی پیپرز کا امتہان سپلیمنٹری میں دے دوں گا انہوں نے چار پیپرز کے ساتھ باقی پیپرز کی بھی تھوڑی بہت تیاری کر کے اگزیم دے دیا ان کے شاگردوں نے بھی تمام مضامین کا امتہان دیا اور قاری صاحب نے بھی یوں وقت گزرتا گیا ریزرڈ آنے تک ایک وظیفہ بھی وہ پڑھتے رہے وہ اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے جس دن ریزرڈ آنا تھا قاری صاحب نے اپنا رول نمبر بھی اپنے شاگردوں کو دے دیا کہ میرا ریزرڈ بھی آپ دیکھ لینا جب واپس آئے تو مبارک بات دینے لگے کہ آپ تو تمام مضامین میں پاس ہو گئے ہیں وہ حیران جائے گئے کیونکہ انہوں نے صرف چار مضامین کی تیاری کی تھی باقی پیپرز تو ایسے ہی دے دیئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا واقعی وہ سب میں پاس تھے ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک پیپرز میں اور کوئی دو پیپرز میں رہ گیا تھا پھر سب بچوں نے کہا آپ جو وظیفہ پڑھتے رہے ہیں اس لیے آپ پاس ہو گئے ہیں ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتائیں قاری صاحب نے اپنے شاگردوں کو وظیفہ بتایا وظیفہ بہت زبردست مجرب ترین ہے وہ نہ صرف امتحان میں کامیابی کے لیے ہے بلکہ اگر کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہوں مصیبت آ پڑی ہوں اس وظیفے کی بدولت آپ ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رہ سکتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے نماز فجر میں دو سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھیں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مین کو الحمدو کی علف کے ساتھ ملانا ہے اس طرح اکتالیس بار فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں اسے پڑھیں اور اکتالیس دن تک اس وظیفے کو پڑھیں کوشش کریں کوئی ناغہ نہ ہو اگر زیادہ دن ہو جائیں تو اور بہتر ہے لیکن اکتالیس سے کم نہ ہو آپ کی کوئی مشکل ہو جو نہ ٹل رہی ہو کوئی حاجت ہو جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات کا حل پا سکتے ہیں پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں اس وظیفے کو صرف جائز کاموں کے لیے پڑھا جائے کیونکہ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور حرام کاموں سے بجیں نماز کی باقائدہ پابندی کریں اور پھر آپ کامال دیکھیں کیسے آپ کا ناممکن کام بھی ممکن میں بدل جاتا ہے آمین واہ رو داوانانین حمدلللہ رب العالمین